سینئر صافی اور تیزی اکار جاوید چودری کے مطابق ناہید اسلام کی عمر چھبیس سال ہے یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سوشیالوڈی دپارٹمنٹ کا طالب علم ہے یہ اسینہ واجد کی پالیسیوں کا مخالفتہ جون میں اس نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی طالب علم اس کے گر جمع ہونے لگے وہ تحریک شروع ہوگی جو آگے چل کر اسینہ واجد کے سولہ سالہ اقتدار کے خاتمے کی بنیاد بنی ان دو ماہ میں حکومت نے ناہید اسلام کو دہشتگرد بھی قرار دیا اس پر کریک ڈاؤن بھی کیا اسے پولیس گھر سے بھی اٹھا کر لے گئی اس پر بہمانہ تشدد کیا گیا یہ جب مکمل بہوش ہو گیا اسے ڈھاکہ کے ایک پول کے نیچے پھینک دیا گیا اسے چھبیس چولائی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا لیکن اس وقت تک حالات بدل چکے تھے پولیس خوف زدہ ہو چکی تھی تال بلم آگے بڑھتے رہے حکومت پسپا ہوتی چلی گئی یہ پسپائی آخر میں پانچ اگست کو حسینہ واجد کے فرار پر ختم ہوئے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ حالات چند دنوں میں پیدا ہوئے تھے کیا بنگلہ دیش میں چند دنوں میں تبدیلی آئی تھی جی نہیں پانچ اگست دوہزار چوبیس کا بیج داراصل سات دسمبر انیس سو ستر میں بویا گیا اس دن مشترکہ پاکستان کا آخری الیکشن تھا جس میں شیخ مجیب اور رحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی ایک سو باسٹھ سیٹوں میں سے ایک سو ساٹھ سیٹے حاصل کی جبکہ مغربی پاکستان میں ذلفکار علی بھٹو کی پاکستان پپلز پارٹی نے اکاسی سیٹے لی شیخ مجیب اور رحمان کی اکثریت تھی اخلاقی اور دستوری لحاظ سے حکومت اس کا حق تھا لیکن صدر اور مارشللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل یایہ خان نے اسے یہ حق نہیں دیا شیخ مجیب اور رحمان اخلاقی دستوری اور سیاسی لحاظ سے درست تھا ریاست کو اسے حق کے حکمرانی دینا چاہیے تھا یہ معاملہ یہاں تک ٹھیک تھا لیکن آگے چل کر شیخ مجیب نے جو راستہ استعمال کیا وہ راستہ غلط نکلا وہ ریاست کے سال لڑ پڑا اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا اس نے سولہ دسمبر نائنٹی سیونٹی وان کو بھارت کی مدد سے پاک آرمی کو سرنڈر پر مجبور کر دیا یہ مجیب اور رحمان کی بڑی سیاسی غلطی تھی اس کا خمیاز آباد اضائی سے اور اس کی نسل کو بھگتنا پڑا شیخ مجیب نے سکوتے ڈاکا کے دوران عوام کو یقین دلایا تھا بنگالی مغربی پاکستان اور پاک آرمی کی وجہ سے ترقی کی دور میں پیچھے رہ گئے ہم اگر مغربی پاکستان سے جان چھڑا لے تو ہم کوشحال بھی ہو جائیں گے اور ترقی جافتہ بھی وہ بنگالیوں کے بھارت کے قریب بھی لے آئے اور اس کھیل میں وہ یہ بھول گیا بنگالی پنجابیوں سے زیادہ بھارت سے نفرت کرتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ چوبیس سال نکال گیا مگر یہ بھارت کے ساتھ دس سال بھی گزارہ نہیں کر سکیں گے دوسرا قوموں میں خوشحالی محنت اور سکل سے آتی ہے ناروں سے نہیں لہٰذا جب بنگلہ دیش آزاد ہوا عوامی لیگ کی حکومت بن گئی تو عوام کو دور دور تک سونے کے وہ پاڑ نظر نہ آئے جن کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی جن کے لیے یہ مغربی پاکستان سے علاق ہوئے تھے شیخ مجیب نائنٹی سیونٹی وان تک بنگالیوں کی محرومی پنجاب کے خاتے میں ڈالتے رہے لیکن بنگالی ازادی کے بعد کیوں پس ماندہ اور محروم ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا دوسری طرف بھارت تاوان جنگ میں بہت کچھ وصول کر رہا تھا بنگلا دیش اس زمانے میں جیوٹ کی سنت میں دنیا میں پہلے نمبر پہ تھا شیخ مجیب کے زمانے میں جیوٹ کی سنت اور منڈیاں بھارت شفٹ ہو گئی جس سے بھارتی تاجر مزید امیر اور بنگالی مزید گریب ہو گئے عوامی لیگ نے کیونکہ ازادی چھینی تھی لہٰذا یہ سیاسی جماعت سے گنڈا پارٹی بن گئی اس کے کاریندوں نے ملک بار میں قبضیں شروع کیے کرپشن گنڈا گردی عام تھی شیخ مجیب اور بھارت دونوں بنگالی فوج کے خلاف تھے ان دونوں نے مل کر فوج کو بھی رگڑا لگانا شروع کیا اس کھیل کا اقتدام پندر آگاست نائنٹی سیونٹی وان کی رات ہوا بنگلا دیشی فوج کا ایک دستہ دان منڈی میں شیخ مجیب اور رحمان کی ریعش گاہ پر پہنچا اسے اس کے خاندان ملازمین اور دوستوں سمیت قتل کر دیا آپریشن کے بعد شیخ مجیب کی لاش گھر کی سیڑھیوں پر پڑی رہی اس کی دو بیٹی ہیں حسینہ اور ریانہ ملک سے باہر تھی یہ بچ گئی جبکہ باقی خاندان ختم ہو گیا بنگلا دیش میں اس کے بعد انارکی شروع ہوئی یہ مختلف وقفوں میں دوہزار چوبیس تک جاری رہی حسینہ واجد نے نائنٹی ایٹی وان میں سیاست شروع کی یہ والد کی جماعت عوامی لیگ کی سربراہ بنی یہ پھر مارتی دھارتی آگے بڑھتی چلی گئی یہ دوہزار چوبیس تک مجموعی طور پر بیس سال بنگلا دیش کی وزیراعظم رہی یہ اس لحاظ سے دنیا کی واحد طویل المدت خاتون وزیراعظم میں ان کا آخری دور دوہزار نو سے شروع ہو کر دوہزار چوبیس تک مسلسل پندرہ سال جاری رہا یہ دور معاشی لحاظ سے بنگلا دیش کیلئے اچھا تھا ایکسپورٹس پائنٹالیس بلیون ڈالر تک پہنچ گئے انفرسٹریکچر اور سوشل ڈویلپ میٹ بھی ہوئی جبکہ دوسری طرف پاکستان کی معیشت مسلسل ہچکولے کھاتی رہی جس کے نتیجے میں ہمارے سیاستدان بینظیر بھٹو نواز شریف اور عمران خان نے بنگلا دیش کی مثالیں دینا شروع کی ہم ان تینوں کے موں سے مختلف اوقات میں آج بنگلا دیش کو دیکھیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا وقت نے ثابت کر دیا شیخ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا ہم بھی اگر فوج سے جان چھڑا لیں یہ تمام الفاظ ہم اپنے لیڈروں سے سنتے آ رہے ہیں ہمیں ان باتوں پر یقین بھی آتا رہا مگر ہم اس یقین کے دوران ایک بات بھول جاتے تھے اور وہ بات حسینہ واجد کی سوئی تھی قدرت نے حسینہ واجد کو بہت بڑا موقع دیا تھا اس کو چاہیے تھا یہ نفرت کی سیاست ترک کر کے محبت کو اپنا بیانیاں بناتی مگر یہ بدقسمتی سے نفسیاتی طور پر نائنٹی سیونٹی فائیو سے آگے نہ بڑھ سکی اس کی نفرت نے ملک کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا عوامی لیگ اور عوامی لیگ کے مخالف یہ اپنے مخالفین کو رزاکار کہتی تھی اس نے اپوزیشن جماعت اسلامی اور پاکستان کے عامدارد بھیاریوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کیا جماعت اسلامی کے درجنوں رہنماؤں کو پھانسی لگا دی گئی خالدہ زیاق کو دوہزار اٹھارہ میں جیل میں پھینکا گیا یہ اس کے بعد بہر نہیں آسکی نوبل انام یافتہ معاشی ماہر ڈیکٹر یونس کے کلاف ایک سو چوہتر مقدمے بنائے گئے یہ جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے اسینہ واجد نے اپنے خاندان اور پارٹی کے لوگوں کو پولیس عدلیہ اور فوج میں غصہ دیا پولیس اس کے گھر کی لونڈی تھی عدلیہ عوامی لیگ تھی اور فوج کی سربراہ اس کے خاندان میں تھی موجودہ آرمی چیف جنرل وقار الزمان بھی اسینہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس نے ایک بار نواز شریف سے کہا تھا ہماری فوج سے جس دن کاکول اکیڈمی سے پاس اوٹ ہونے والا آخری کیڈٹ ریٹائر ہوا ہم نے اس دن ترقی کا پہلا زینہ تیہ کیا یہ بھارت کو بھی مزید ملک کے اندر لے آئی اس کی بھارت نوازی کی وجہ سے بنگلہ دیش بھارت کی انیتیسوی ریاست کہلانے لگا اس کے اندر ایک بدترین ڈکٹیٹر چھپا ہوا تھا مخالفین کو قتل کرانا ججوں کے ذریعے فیصلے لینا فوجی افسروں کو سریعام ظلیل کرنا اس کا معمول تھا آخر میں اس کا نتیجہ پانچ اگست دوہزار چوبیس کی شکل میں نکلا طالب علموں کی تحریک شروع ہوئی یہ آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئے وزیراعظم نے تیس جون کو اپنے رشتدار جرنل وقار الزمان کو آرمی چیپ بنایا اس کا خیال تھا یہ اس کی حکومت سیاست مال و دولت کی حفاظت کرے گا لیکن سوا ماہ بعد جرنل وقار الزمان اس کے سامنے بیٹھا تھا اسے مشورہ دے رہا تھا میڈم آپ کے پاس صرف پینٹالیس منٹ ہے آپ استیفہ دیں اور وزیراعظم اوس سے نکل جائیں ورنہ حجوم وزیراعظم اوس میں داکل ہو کر آپ کو قتل کر دے گا آرمی چیف نے اسے پیشکاش سے قبل ہلیکاپٹر سٹارٹ کرا دیا لہٰذا حسینہ واجد دوڑ کر ہلیکاپٹر میں بیٹھی اسے لے کر انڈین شہر میں چلا گیا حسینہ واجد جب انڈیا میں اتری تو اس کے پاس ہینڈ بیگ اور تان کے کپڑوں کی سوا کچھ نہیں تھا یوں حسینہ واجد کا طویل ترنسیاہ کیریئر اختتام پذیر ہو گیا